آپ کے سکرینز پر دوستوں یہ نیوز چینل ہے جو یہ خبر چلا رہا ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری سے حالات خراب اب اتفاقاً یہ ایک بھارتی نیوز چینل ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا بھارتی درشکوں کو یہ جاننے میں زیادہ دلچسپی ہوگی کہ پاکستان میں بے روزگاری کو لے کر کیا حالات ہیں یا بھارت کے اندر کس طرح سے بے روزگار جو ہیں وہ روز گھپر ہیں کیا یہ نیوز چینل ایک پاکستانی نیوز چینل ہے بلکل نہیں الٹا میں آپ کو بتلانا چاہوں گا دوستو یہ نیوز چینل ہے بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے دھنی ویقتیوں میں سے ایک مکیش امبانی کا نیوز چینل جس کا نام ہے نیوز ایٹین وہ نہیں چاہتے کہ تو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راجلیتی کا اصلی کھیل نیوز چینل خبر کی کہہرائیوں کو ٹٹولتا میں آج ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں پورے سممان کے ساتھ پوری گمبھیرتا کے ساتھ کی نہ صرف دنیا بلکہ دیش کا جو سب سے دھنی ویقتی ہے یا دھنی ویقتیوں میں سے ایک ہے آخر ان کی کیا مجبوری ہے کہ ان کا جو عربوں کا ویاپار ہے اور ان کے دو نیوز چینلز اس طرح سے اپنے پرائم ٹائم میں درشکوں کو نفرت پروسے ہندو مسلمز کے نقلی ڈیبیٹس کریں ان کے کارکرموں کے ذریعے سماج میں سوائے اراجکتہ کے اور کچھ نہ ہو یہ سوال ہے اور گمبھیر سوال ہے اور میں آپ کو اس کی مثال دینا چاہتا ہوں ان کے چینلز سے صرف دو پترکار صرف دو پترکار جس طرح کے شوز کر رہے ہیں دوستوں جس طرح کے کارکرم کر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں سماج میں اراجکتہ پھیلانے کی کوشش ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں آپ کے سکرینز پر یہ دیکھئے کشمیر میں نئے ووٹر پریوار لیمٹیڈ کا ڈر جمہوریت کے رنگ میں سیاسی بھنگ ہجاب پر جاری رہے گا ویواد جاری ہے لڑائی بڑی پیچ میں سنوائی راہل ایکول ٹو رام جے سیاہ رام سیاست کا ہرے کرشن ہرے رام آبادی اسنتولن کے پیچھے دھرماترن بڑتی آبادی دیش کی چنوٹی سناتن آستھا کا امرت کال کارکرم دیکھئے دوستوں کس طرح کے چلائے جا رہے ہیں آگے دیکھئے صاحب رشی کے نام پر تشٹکرن بریگیڈ کام پر بریٹن میں ہندو پی ایم دیسی سیاست گرم تشٹکرن کے نام پر چنوناب آیا دھرم یدلائیہ سناتن آستھا کا امرت کال کاشی سے کیدار اور دیو ہوا ہر دھام بدل گیا دور اب سناتن پر زور گلی گلی کتنے امانت لی ایودھیا سزا دی ہے کاشی بھی سزا دیں گے یہ تو بات صرف ایک آنکر کوئی ہوئی دوستوں اب میں آپ کو انہی کے چینل کے ایک اور آنکر کے درشن کرانا چاہوں گا اتفاقن اس آنکر پر سماج کے اندر دنگا بھڑکانے کو لے کر کیس چل رہا ہے راجستان میں اور یہ کس طرح کے کارکرم اب بھی کر رہا ہے وہ میں آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں آپ کے سکرینز پر اینٹی ہندو شپت سے ڈامیج لکشمی گانیش سے کنٹرول گجرات میں بھگوان بھروسے آم آدمی پارٹی پی اوکے کی کسک مٹانے کا ٹائم آ گیا ہے غریب سورنوں کو آرکشن کا بلو ٹک کانگریس آپ کا پت اینٹی ہندو شپت اینٹی ہندو بات جواب دے گا گجرات آئیس آئے پر خالستان ہندو ہتیا کا پلان اب پنجاب میں ہندو کی ٹارگیٹڈ کلنگ آرکشن میں بھی ہندو مسلمان اور اس کے علاوہ دیکھئے دوستوں کس طرح کے کارکرم یہ دو آئنکرز اپنے چینل پر چلا رہے ہیں اور اتفاقا یہ وہ چینل ہے جس پر مالک آنا حق اس ویقتی کا ہے یعنی کی مکیش امبانی کا مکیش امبانی جن کی ریلائنس انڈسٹریز کا ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر اثر ہے اور ان کی ایک لمبی وراثت رہی ہے دھیروبائی امبانی کی جن کا اپنا کردار رہا ہے انیس سو سیتالیس کے بعد دیش کی جو راجنیتی رہی اس میں بھی مگر آج میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اتفاقا یہ وہی نیوز ایٹین ہے دوستوں جسے شروع کیا تھا راجدیب سردیسائی نے مگر جیسے ہی راجدیب سردیسائی سے وہ چینل چھنا گیا یا چینل جو ہے وہ مکیش امبانی کے ہاتھوں چلا گیا اس کے کچھ سالوں بعد سے اس طرح کے زہریلے کارکرم جو ہے لگاتار چلائے جاتے رہے آج یہ سوال ہے اور بہت گمبیر سوال ہے آخر مکیش امبانی جی کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ ان کے عربوں کے ویعاپار میں ان کا ایک بزنس انٹریسٹ یہ چینلز بھی ہیں جو اس طرح کی نفرت پروستے ہیں میں آپ کو بتلا دوں دوستوں کہ یہ جو تمام کارکرم میں نے آپ کو دکھایا ہے اس چینل پر چلتے ہوئے اس کا شرے میں دینا چاہوں گا فیکٹ چیکر محمد زبیر کو کیونکہ محمد زبیر نے اپنے ٹوٹر ہانڈل میں ان تمام کارکرموں کی سکرین شوٹس پیش کیے ہیں سیدھا سوال ہے اور اس سوال کا جواب دیا جانا چاہیے آخر ایسی کیا مجبوری ہے ہمارے دش کے دھنہ سے ٹھوکی کہ انہیں ایسے کارکرم ایسے چینلز چلانے پڑ رہے ہیں جن کا صرف ایک مقصد ہے کہ سماج کے اندر اراجکتہ پیدا کی جاتی رہے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا دوستوں ایک اور سمو ہے جس کا نام ہے زی نیٹورک زی نیٹورک کا ایک چینل زی ہندوستان یا تو بند ہو گیا ہے یا بند ہونے کی کگار پر ہے آپ پتہ لگا سکتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ چینل بھی لگ بھگ اسی طرح کی کارکرم کرتا تھا اور ان کا جو مکھے نیوز چینل ہے زی نیوز وہ آئے دن اسی طرح کی پروگرامنگ کرتا ہے اور اس کی بھی مالی حالت بہت کوئی اچھی نہیں ہے میں آپ کو بتلا دوں ایسے کئی نیوز چینل ہیں جو صرف سرکاری ویجیاپنوں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے رحموں کرم پر چل رہے ہیں یہی نہیں کچھ ایسے سممانت نیوز چینل ہے جن کا ایک بہت لمبا چوڑا اتحاس رہا ہے انہوں نے ایسے پترکاروں کو نوکری پر رکھا ہے جو ان کا پرائم ٹائم شو کر رہے ہیں جو تیہاڑ جیل گئے تھے وسولی کے آروپ میں سو کروڑ کی وسولی کے آروپ میں یہی نہیں دوستو وہی جو تیہاڑی پترکار ہے ایک ایسے چینل کا سمپادک تھا جسے ایک مہینے کے لیے بند کر دیا گیا تھا جانتے ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے ایک مہیلا کو ویشیاؤں کی سرگنا بتا دیا تھا ایک جھوٹا آروپ اور اس مہیلا کو بھیڑ نے لگ بھگ موت کے گھاٹ دار دیا تھا جی ہاں اور ایسے پترکاروں کو اس بڑے نیوز چینل نے اپنے پرائم ٹائم میں رات کو نو بجے وہی زہر پر اس نے کا جو ہے کانٹریکٹ دیا ہوا ہے آج میں اس اوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا سال دو ہزار تیس میں یہ تمام گودی میڈیا نیوز چینلز سدھریں گے حالانکہ ان کی وشوثنیت الگ بھگ ختم ہو گئی ہے کیونکہ پترکار کا کیا کام ہوتا ہے دوستو پترکار کا کام ہوتا ہے کہ وہ کمزور کی آواز کو آگے رکھے مگر یہ جو تمام نیوز چینلز ہیں ان کا ایک ہی کام ہے آپ کے سامنے جھوٹ پروسنا آپ کے سامنے اراجکتہ کا ماحول پیدا کرنا درشکوں کے سامنے ہندووں اور مسلمانوں میں تناف پیدا کرنا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ان کا اصل کام ہونا چاہیے ستہ سے سوال کرنا جو طاقتور ہیں انہیں جواب دے بنانا مگر یہ لوگ صرف کمزوروں کو جواب دے بناتے ہیں یہ لوگ صرف پروپگانڈا چلاتے ہیں یہ لوگ صرف ستہ دھاری بھارتی جنتہ پارٹی کی نوکری کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ لوگ صرف وپکش پر حملہ بولتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں یہ دوہزار چودہ کے بعد پترکارتہ کے مائنے کیوں بدل گئے کیوں ستہ کی سیوہ کرنا پترکاروں کا پرم دھرم بن گیا دوہزار چودہ سے پہلے ہم انہیں جواب دے بناتے تھے نا پھر اب کیا ہو گیا بتائیے اور پھر یہ لوگ ایک قدم اور آگے گئے جیسے میں نے آپ کو مثال دی نیوز 18 کی یہ مثالیں پھر سے دیکھیں آپ کی سکرینز پر تمام زہریلے کارکرم اور بات یہاں نہیں رکھتی یاد کیجئے کورونا کی پہلی لہر میں کس طرح سے تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی ان پر جتنے بھی آروپ ان نیوز چینلز نے لگائے سب جھوٹے ثابت ہوئے جتنا بھی دوش پرچار چلایا عدالت میں جا کر اس پر جرے ہوئی چرچہ ہوئی اور تبلیغ کی جماعت دوش مکت ہوا ان کا صرف ایک کام ہے دوستو سماج کے اندر الپ سنخکوں کو لے کر ایک کالپنک ڈر پیدا کیا جائے یاد کیجئے شاہین باگ کو لے کر ایک شانت پون آندولن چل رہا تھا کس طرح کا دوش پرچار ان لوگوں نے چلایا تھا کس طرح سے دو پترکار شاہین باگ پہنچ گئے تھے ایک وہ جو تیہاڑ جیل میں گیا تھا وصولی کے آروپ میں اور ایک وہ جب جنرل بپن راوت کا ندھن ہوا تھا دوستو تو شراب کے نشے میں دھتھو کر وہ پرائم ٹائم میں بیٹھ گیا تھا اور اسے ہٹانا پڑا تھا پانچ منٹ کے اندر یہ وہ دو پترکار تھے جو شاہین باگ پہنچ گئے تھے مگر شاہین باگ نے بھی ان کا اچھانک تمام نیوز چینلز میں خبریں چلنے لگی کہ خالستانیوں کا پرویش ہو گیا ہے خالستانی پہنچ رہے ہیں سنگھو اور ٹیکری بارڈر لگاتار کسان آندولن کو بدنام کیا گیا مگر کیا کسانوں نے اس بدنامی کا جواب ہنسا کے نظریے سے دیا یا ہنسا کے طور پر دیا بلکل نہیں انہوں نے ان گودی میڈیا نیوز چینلز کو بار بار شرمندہ کیا کسانوں کو بھڑکایا جاتا رہا بھارتی جنتہ پارٹی کے ایجنٹس کسانوں کے پاس پہنچ کر ان کے ٹینٹس میں پہنچ کر انہیں بھڑکاتے تھے کچھ بھڑک بھی جاتے تھے مگر جب کسان بھڑک جاتا تھا غلطی سے تب اسی ویڈیو کو یہ تمام نیوز چینلز چلائے کرتے تھے دوستوں مگر کسانوں نے ان نقلی اور فرضی نیوز چینلز کی کمر پر وار کیا تھا اور ان کی وشوس نیتہ کو ختم کر دیا تھا اب وپکش بھی دوستوں دھیرے دھیرے ان نیوز چینلز پر حملہ بول رہی راحل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ کے کئی اُددیش ہیں ان میں سے ایک اُددیش ہے سماج کے سامنے دیش کے سامنے جس طرح کا زہر نیوز چینلز پر اس رہے ہیں اسے پیش کرنا راحل گاندھی اپنی بھارت جوڑو یاترہ میں یہ چیز بار بار کہتے رہتے ہیں ان کے نشانے پر لگاتار یہ نیوز چینلز ہوتے ہیں وہ منچ پر کھڑے ہو کر بار بار کہتے ہیں کہ ان نیوز چینلز میں ہمت نہیں ہے بھارت جوڑو یاترہ کو صحیح ڈھنگ سے پیش کرنے کی اور ہوتا بھی یہی رہا ہے دوستو پہلی بات بھارت جوڑو یاترہ کو دکھایا ہی نہیں جا رہا ہے اگر دکھایا جاتا ہے تو صرف بدنام کرنے کے لئے اس کا مزاگ بنانے کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی کے جھوٹ کو آگے کرنے کے لئے اور اس کے کار اس پر چڑھا دیتے ہیں وہ لڑکی اس کار سے جو ہے گھسٹتی رہتی ہے کئی کلومیٹر تک اس کی موت ہو جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ آروپیوں میں سے ایک بی جے پی کا ایک نیتہ بھی ہے مگر کتنے نیوز چینلز اس خبر کو آپ تک پہنچ رہے ہیں مجھے ہوتا چلی کانگریس کو بھی بھول جائیے اگر آروپی مسلمان ہوتا کلپنا کیجئے تب کیا ہوتا ارے یاد کیجئے انکیتہ کو اترا کھنڈ کی انکیتہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کا آروپ پلکت آریا پر تھا بی جے پی کا نیتہ اس کی کتنی کورج ہوئی مجھے بتائیے نا سب بھول گئے انکیتہ کو اس کے پریوار کی سنگھرش کو کیوں کیونکہ جو آروپی تھا وہ بی جے پی کے نیتہ کا بیٹا تھا ونود آریا کا بیٹا پلکت آریا اب اس کی کوئی چرش نہیں کرتا مگر ہاں اگر ایک مسلمان کے ہاتھو یہی چیز ہو جاتی ہے تو میڈیا لگاتار اس کو لے کر ڈھول بیٹتا رہتا ہے یہ ہے آپ کا میڈیا بڑا پرشن کیا 2023 میں اس نفرتی گودی میڈیا کی اُلٹی گنتی شروع ہوگی کیا جنتہ اس میڈیا کا پریتیاغ کرے گی کیونکہ مدہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ایک پولٹیکل پارٹی کا پروپیگانڈا آگے بڑھاتے ہیں مدہ یہ نہیں ہے مدہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اپنے پرائیم ٹائم میں سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں پروستے ہیں اور یہ نفرت ہمارے سماج کو زبر دس نقصان پہنچا رہی ہے آپ سے سیدھا سوال اس نفرت کو کب تک جو ہے وہ ایک حد تک ڈالا جا سکتا ہے اس کی بات نہیں آپ اس نفرت کو کب تک برداشت کریں گے آپ کب تک اسی طرح سے آنکھیں مون دے اسے دیکھتے رہیں گے اور اپنے بچوں کی بھوش کو برباد کریں گے میرے سوال کا جواب دیجئے کیونکہ جب آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اسی پرائیم ٹائم کو دیکھ رہا ہے اس کے نصوں میں بھی وہی زہر تو اس کا بھلا کیسے ہو رہا ہے مجھے بتائیے نا یہ سوال ہیں جن کا جواب دینا ہوگا اور ان سوالوں کا جواب نہ صرف دیش کے عام انسان کو دینا لمبا چھوڑا اتحاس آخر کیا وجہ ہے کیا مجبوری ہے کہ آپ کے چینلز میں اس طرح کے نفرتی کارکرم دکھائے جاتے ہیں اس طرح کے بھرامک کارکرم دکھائے جاتے ہیں یہ سوال ہیں جن کا جواب دیا جانا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ کمبھیرتہ سے کبھی اس بات مجھے 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 مجھے